رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہی تو ایک بات سمجھائی تھی صحابی کو اور آپ حیران ہوں گے اس بات کو سن کے جس کو آج معاشرے میں کوئی بات سمجھی نہیں جاتی فرمایا من شفع لی اخیہ شفاع فا اہدی لہو فقبلہا منہو فقد اتا بابا عظیما من ابواب الربا اگر آپ کسی کی سفارش کرتے ہیں کوئی کام کرنے کے لیے کام ہو جاتا ہے اور آپ کو توفہ دیا جاتا ہے کس کا بھلا کہ آپ نے میرا کام کروایا ہے آج تو خود مانگ کے لیتے ہیں نا میری شرینی کا ہے اور اگر وہ قبول کر لیتا ہے تو یہ سود کے عظیم دروازے میں داخل ہوا ہے رب کی رضا کے لیے کام کرو رب کو راضی کرنے کے لیے کسی کے کام ہو تمہیں کیا ملے گا یہاں تو دو کلو مٹھائی ہے دوسری حدیث سنو ایک مہینہ مسجد نبی میں اعتقاف کریں اور کریں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مہینہ اس سے زیادہ پیارا عمل یہ ہے اللہ کے صلی اللہ فرماتے ہیں کہ میں کسی کے ساتھ چاہوں اور اس کی خیرخواہی کروں اس کا کام پورا کرتا اللہ حضور جلال ہم سب کو صراط مستقیم نصیب فرمائے اے اللہ جتنے ہی سنبے ہیں سب کے عامال کو قبول فرمائے اللہ حضور جلال ہی سنبے ہیں